بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلو اللہ خانوں تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں آج توہین ادالت کے درخواست دائر کا رکھی دی پرویز علیہ صاحب نے وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے اس کی کیا وجہ بنی کیا ہوا ہے آج کیا آرگومنٹس ہوئیں ایک تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے علاوہ دو تین بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں ایک تو نگران حکومتیں لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ججز پر کمال مہربانی کیا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو گیارہ ججز پر لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ججز پر جو مہربانیاں کی گئی ہیں نگران حکومت کے طرف سے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کیا ہوا ہے اور کیسے تین سو اکسٹھ ملین کی نوازشات ہیں وہ ان کے اوپر کی گئی ہیں اس بارے میں بات کریں گے دوسرا الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر صدر صاحب نے تاریخ دی تو پھر ہم بھی ایک کام کریں گے اور انہوں نے اپنی حکمت حملی بنائی ہے کہ وہ کیا کریں گے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور دوسرا جنگی تین صاحب کا موقف آیا ہے سندھ بار کاؤنسل سپریم کورٹ میں ایک نیا کیس لے کر سلی کی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں فیصل وارڈا کے بیان سے جو کلنون نے دیا ہے فیصل وارڈا نے کہا ہے میں نے آپ سے کہا تھا آج سے کوئی دو مہینے، ڈیٹھ مہینہ شاید وہ ہوگا میں نے خبر دی تھی آپ کو آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ سترہ سیاستدانوں کے خلاف کاروئی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سترہ وزراء اور سیاستدان شارٹ لسٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف کرپشن کی کاروئی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کل فیصل ووڈا نے یہ بیان دیا ہے کہ اٹھارہ بے ایمان کرپٹ سیاستدان ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں اٹھارہ سیاستدان بے ایمان کرپٹ سیاستدان ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں اور میں نے آپ سے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ فیصل ووڈا کو سیریس لیا کریں فیصل ووڈا کے پاس خبر ہوتی ہے فیصل ووڈا صاحب کو آپ سیریس لیا کریں تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ بیمان کرپ سیاستدان ملکی سیکیورٹی کے خطرہ ہیں اس بیان کو آپ میری اس خبر کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیاستدانوں کے خلاف گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور ان کے خلاف کرپشن کی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں جو خیر اس پر میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا مثلا انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن کنٹرول ہوں گے اب یہ وہ اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ اندازہ تو سبھی کو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن ان کا یہ بیان دینے کا کیا مقصد ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دیتے تھے بوٹ کو عزت دینے لگ گئی ہے تو یہ بہرحال باقی سٹیٹمنٹ سے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کسی غور ٹائم پر کریں گے کیونکہ پھر پوری ویڈیو اسی پر ہو جائے گی لیکن ان کے فیل حال میں اسی سٹیٹمنٹ کو ایمپورٹنس دے کر اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا کہ جس میں انہوں نے اٹھارہ سیاستدانوں کو کرپٹ اور ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ کرا دیا آگے آجے یہ جہانگیر خان ترین صاحب کی شگر پکڑے جانے بارڈر پر جو سمگلنگ ہو رہی تھی ان کی شگر پکڑے جانے کا معاملہ تھا سوشل میڈیا بڑی پیکچر شیئر ہو رہی تھی کہ شگر پکڑے گئی ہے اور اس پر جے کے ڈی کی جو ان کی کمپنی ہے اس کی مہر بھی سبت ہے تو اس پر اب ان کی وضاحت آئی ہے انہوں نے کہایا کہ جی ملز سے جب ہم نے گندم کسی کو بیچ دی تو پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں کہ وہ کون اس کا کیا کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمگل نہیں کر رہے تھے ہم نے جس پارٹی کو بیچی ہے وہ سمگل کر رہا تھا تو یہ بھنیا ہے تو اس کا موقف آیا یہ تو مان رہے ہیں کہ چینی ہماری ملز سے نکلی ہے لیکن سمگل ہونے کے لئے نکلی ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے مل کے ترجمان نے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے پیسے لے لیا ہم نے چیز دے دی اس کے بعد جو اس کا مرضی کوئی کرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ بارحال آپ اس کو اس موقف کو کتنا تسلیم کرتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ آپ کی مرضی ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صدر کی جانب سے دیگئی تاریخ غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر نے تاریخ دی صدر نے تاریخ دینے کا فیصلہ کر لیا اور تاریخ دے دی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی آرٹیکل اٹھاون کے تحت اپنا اختیار بوئے کار لاتے ہوئے تاریخ میں رد و بدل کا اختیار استعمال کرے گا اور نئی تاریخ دے گا اور وہ کہے گا کہ جی چلیں اب صدر نے تاریخ دے دی اب اس تاریخ میں رد و بدل کا اختیار ہمارے پاس موجود ہے مثال بھی ماضی میں ان کو مل جائے گی کہ جی ہم نے کیا تھا ایک مرتبہ جب این ازیر کی شہادت دوئی تھی تو ہم نے خود سے مہینہ آگے کر دیا تھا اور اب ہمارے پاس سیکشن 57 میں اختیار بھی ہے تو ہم صدر کی دی گئی تاریخ میں اور شیڈول میں رد و بدل کر کے ہم اپنا تاریخ اپنی تاریخ اور اپنا شیڈول دے رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ صدر اگر تاریخ دیں گے بھی تو بھی ہم کریں گے وہی جو ہم نے کرنا ہے اور الیکشن اسی تاریخ کو کروائیں گے جس میں ہم نے کرنا ہے اور اگر صدر اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گے تو ہمارے پاس بھی آئینی اختیار موجود ہے اور ہم بھی آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ کریں گے تو یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا یعنی الیکشن کمیشن نے دو بدو لڑائی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگر صدر صاحب کو تاریخ دیتے ہیں الیکشن کی تو یہ ایک اور کشیدگی اور لڑائی اور تناؤ دو ایزاروں کے درمیان ہمیں نظر آئے گا صدر بار کاؤنسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ صدر نے جو چونکہ دستخط نہیں کیے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پر تو چونکہ اس پر دستخط نہیں کیے تو اس لیے کانونی بنا اس کو چیلنج کر دیا ہے صدر بار کاؤنسل نے سپریم کورٹ سے جا کر پٹیشن میں کہا ہے کہ جی چونکہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور صدر خود بیان دے چکے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس پر دستخط نہیں کیے تو اس لیے یہ کانون نہیں بنا تو اس کے تحت اس کانون کے تحت جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ غیر کانونی ہے یہ صدر بار کاؤنسل سپریم کورٹ میں رجوع کر لیا ابھی معاملہ چلا گیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کی کوڑ میں لیکن عمر عطا بندیال صاحب کا چل چلا ہو ہے ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو کیا عمر عطا بندیال اس پر ایکشن لیں گے یا یہ اگلے چیف کے پاس جائے گا یا یہ پٹیشن جو ہے وہ اس پر سماعت ہوگی نہیں ہوگی تو یہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہیں پتا چلے گا ہے نئے چیف کے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ ابھی یہ چیف صاحب بس اب ان کی تولویدائی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اچھا سٹوری اپ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نگران حکومت نے پنجاب کی نگران حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ججز پر تین سو ایک سٹھ ملین کی نوازشات کی ہیں یہ کیسے کی ہے دیکھیں ججز جو ہیں ان گیارہ ججز نے کہا حکومت سے کہ ہمیں چھتیس بیسک سیلیس کے برابر کرز دے دیں کرز مانگا چھتیس بیسک سیلیس کے مطابق ہمیں کرز دے دیں اب ایک ججز کی بیسک سیلی کتنی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک ججز کی جو بیسک سیلی ہے وہ ہے نو لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو باسٹھ روپے یعنی تقریباً ایک ملین موٹا موٹا اگر آپ سمجھ لیں نو لاکھ باسٹھ ہزار روپے نو لاکھ بارہ ہزار روپے آٹھ سو باسٹھ روپے ان کی بیسک سیلی ہے انہوں نے مانگ لیں چھتیس بیسک سیلییاں بطور کرز کہ ہم نے گھر بنانا ہے تو ہمیں یہ کرز دے دیا جائے اچھا اب یہ بیسک سیلییاں جو ہیں یہ تقریباً اگر آپ چھتیس مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے تقریباً چھتیس ملین یا پینتیس ملین آپ کہہ لیجئے پینتیس ملین انفیکٹ پینتیس ملین کے قریب جو ہے یعنی پینتیس ملین کا مطلب ہے ساڑھے تین کروپے ایک ججز کا کرز ایک جج کرز مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو میری جو تنخواہ ہے اس کے بیسک سیلی اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہر مہینے کاٹتے رہیے گا یعنی چھتیس کو آپ چار سے ضرب دے لیں اترے سال میں یہ کٹے گا یعنی گیارہ سال میں تقریباً ان کا کرز واپس ہوگا انٹرس فری ہے یہ زیادہ ذہن میں رکھئے گا یہ کرز انٹرس فری ہے اس پہ کوئی انٹرس لاگو نہیں ہوں گا یہ چھتیس ملین روپے جو ایک جج کو ملیں گے تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے جو ایک جج کو کرز ملے گا یہ ان کی بیسک سیلی کے ٹونٹی فائی پرسنٹ پر منت کے حساب سے گیارہ سال میں واپس ہوگا دلچسپ بات یہ ہے جو دلچسپ پہل ہوا اس کا وہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ججی جیسے ہیں جن کی سروس کو گیارہ سال بچے ہی نہیں ہیں ان کی سروس کو بچے ہیں دو سال چھے مہینے تین سال دھائی سال ڈیڑھ سال چار سال آہ چھے سال جارہ سال جو ہے وہ شاید کوئی قدوکس میں سے جج ہوں گے جن کی سروس گارہ سال کی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جج اپنا کرزہ ادا کیے بغیر اس سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے اب جب یہ جج ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا ان کی جو پینشن ہے اس میں سے یہ باقی پیسے کٹیں گے اب جو پینشن میں سے پیسے کٹیں گے تو پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پینشن میں سے کسی شخص کا کرز کٹا جا رہا ہوں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ویسے بھی انہوں نے اگر ایک بیسک سیلڈی کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ادا کرنا ہے ہر مہینے تو وہ تقید میں ڈھائی لاکھ بنتا ہے تو ڈھائی لاکھ تو شاید جج کی پینشن ہی نہ ہو تو جب ڈھائی لاکھ ارپیہ ان کی پینشن ہی نہ ہوگی تو وہ کیسے ادا کریں گے پر منت تو ان تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کے تین سو ایک سٹھ ملین روپے اس حکومت نے ججز پر وار دی ہیں جس کے پاس شاید یہ منڈٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے کریں اب مجھے نہیں پتا ان گیارہ ججز کو خوش کرنے یا ان کی بات مان لینے کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں کی فیصلہ کیا گیا ہے لیکن بارحال یہ ججز جو ہیں جو کوئی چھ سال میں کوئی آٹھ سال میں کوئی چار سال میں کوئی چھ سال میں کوئی چھ مہینے میں بھی اس میں ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان ریٹائر ججز کی سے پھر یہ چھتیس ملین روپے کیسے واپس لیے جائیں گے کیا ان کی پینشن سے لیے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوالی اور نشان ہے اور کسی کی بھی پینشن سے کرس کی واپسی اس کی کوئی پاکستان میں تاریخ نہیں ملتی تو یہ نگران حکومت کے کارنامے جاری ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر دی ہے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اب آجائیے ذرا پرویز علیہ صاحب کے معاملے پر سامت ہائی کورٹ میں آج ان کی سماعت تھی انہوں نے درخواست آئے کر رکھے جئے توہین عدالت کی کہ عدالت نے کہا تھا کہ ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اس کے باوجود گرفتار کیا گیا تو ان کو توہین عدالت آئی جی پہ لگائی جائے اور متعلق آفسر پہ اب جیسر تاریخ محمود جنگیری صاحب نے اس پر سماعت کی ہے تو انہوں نے تاریخ محمود جنگیری صاحب نے شروع میں پوچھا کہ کیا پرویز علیہ کو رہا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ رہا تو کیا گیا تھا لیکن آٹھ منٹ بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا اگر رہا نہ کیا گیا ہوتا تو پھر تو میں کہتا کہ توہین عدالت ہوئی ہے لیکن جب رہا کر دیا گیا اور کسی اور کیس میں پگڑا گیا تو پھر تو کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی تو تارک محمود جہانگیری صاحب کا نکتہ یہ تھا کہ آرڈر یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے مگر چونکہ وہ کسی اور کیس میں مطلوب تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا اب تو اس میں کوئی توہین عدالت نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر اس عدالت کے حکم کے باوجود کیا عدالت نے کہا تھا کہ 3 ایم پیو میں ان کو گرفتار نہ کرے اگر پھر بھی ان کو 3 ایم پیو میں ہی گرفتار کیا گیا ہوتا تو پھر تو یہ توہین عدالت تھی لیکن اب یہ دوسرا کیس ہے تو اس میں کوئی توہین عدالت نہیں بنتی یہ جج صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب نے پھر آگے سے یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے یعنی نہ صرف 3 ایم پیو میں بلکہ اور بھی کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے تو اس پر تارک محمود جنگری صاحب نے کہا کہ پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ جا کر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے چاہیے یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا ان کی توہین ہوئی ہے ہماری توہین تو ہوئی نہیں ہے تو یہ تارک محمود جنگری صاحب نے فیصلہ دیا اور توہین عدالت کی درخواست ہوئی ہے وہ خارج کر دی تو اسلام اتھائی کوڈ میں کوئی توہین نہیں ہوئی اس فیصلے سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے تو یہ تھی کچھ چیزیں معاملات ڈیولپ ہو رہی ہیں ابھی کچھ اور چیزیں انشاءاللہ پھر بات نبات ہوتی ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ